عورتوں کے لئے بھی ایک پہلو ایک حدیث ہے جو حدیث مستد احمد کی ہے موجم تبرانی میں ہے اور بھی دوسری کتابوں میں ہے حدیث صحیح ہے ایک صاحب تابعی ہوں بیان کرتے ہیں کہ ان کی پھوپی جو صحابیاں ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کسی ضرورت سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم شادی شدہ ہو شوہر والی ہو تو صحابیاں نے کہا کہ ہاں میں شادی شدہ ہوں تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کے لئے کیسی ہو کیا تم اس کی خدمت کرتی ہو شوہر کی کیا ان کی فرما برداری کرتی ہو اپنے اخلاق سے اپنے برطاؤ سے تم نے انہیں متاثر کیا ہے کیا تم ان کے حکم کو مانتی ہو تمام معاملات تم ان کے لئے کیسی ہو تو صحابیاں نے جواب دیا کہ میں اپنی پوری کوشش کرتی ہوں ان کی فرما برداری میں اپنی پوری کوشش کرتی ہوں جہاں تک میرا بس ہو سکتا ہے جہاں تک اللہ نے مجھے طاقت دی ہے میں ان کی خدمت میں رہتی ہوں ان کی فرما برداری کرتی ہوں ان سے خوش اخلاقی سے پیش آتی ہوں تمام باتیں صحابیہ نے کہا کہ میرے بس میں جو کچھ ہوتا ہے میں اپنے حد تک کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو نبی نے آگے فرمایا فاندوری دیکھو یاد رکھو کہ این آنتی منہو کہ تم اپنے شوہر کے نظروں میں کیسی ہو ان کی خدمت میں کیسی ہو ان کی فرما برداری میں کیسی ہو فَإِنَّمَا هُوَا جَنَّتُكِ وَنَارُكِ کیونکہ وہ تمہاری جنت ہے یا وہ تمہارے لئے جہنم میں جانے کا سبب ہے یعنی اس کی فرما برداری کی وجہ سے تم جنت میں جا سکتی ہو اور اس کی نافرمانی کی وجہ سے تم جہنم میں جا سکتی ہو یہ مزاج ہماری عورتوں کا ہونا چاہیے مریم سوڑیاب space مریم سوڑیاب 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 en لبرions مخری thing مہین سوڑیاب سوڑیاب šوڑینا پھر مع